سلام ہندوستان دوستو آج جانیے سعادت شاہنواز تلت انس سنت یوسف اور آرش شبدوں کے میننگز سب سے پہلے سعادت درس لیے سعادت ہے اس کو ایسے نہ بول سکیں تو سعادت بول لیا کیجئے اس کا مطلب ہے خوش قسمتی یعنی سو بھاگی یعنی خوش نصیبی اس کے علاوہ سمان اور اچھائی بھی اس کے میننگز ہیں سعادت عربی سے آیا اس کے بعد شاہ نواز فارسی بھاشا کا شبد ہے دو شبدوں سے بنا ہے ایک شاہ اور دوسرا نواز شاہ کہتے ہیں بادشاہ کو اور نواز کا مطلب ہے نوازنے والا شاہ نواز شاہوں کو نوازنے والا یعنی وہ جو بادشاہوں کو بھی دے شاہوں کو بھی نوازے شاہوں یعنی بادشاہوں پر بھی مہربانی کرنے والا شاہ نواز پھر تلت دراصل یہ تلغت ہے اس کو تلت کہہ دیتے ہیں لیکن تلغت ہے ایسے نہ بول سکیں تو سمپلی تلت کہہ لیجئے لیکن تلت جھٹکے سے نہ کہا کریں تو زیادہ بہتر ہے باقی آپ کی مرضی ہے عربی کا یہ شبد ہے اس کا مطلب ہے چہرہ سورت اس کے علاوہ نظارہ دیدار یعنی درشن ہونا اور اس کے علاوہ اگلا شبد ہے انس انس بہت کومن لفظ ہے نام ہوتا ہے نام تو خیرتلت شاہ نواز اور سب ہی ہوتے ہیں جو آج میں لے کر بیٹھا ہوں شبد تو انس جو ہے بیسیکلی دوست کے ارث میں آپ سمجھ سکتے ہیں دوست یا ساتھی یا پیارہ عربی کا شبد ہے انس اس کے بارے میں مجھے اور زیادہ معلومات حاصل نہیں ہو سکی ہے تو فیلحال تو اتنے سے ہی کام چلائیے انس کے بعد سنت دراصل یہ سنغت ہے سنغت یا سنغت کہہ لیجئے سنت جھٹکے سے مت کہا کریے عربی کا یہ بھی شبد ہے اس کا مطلب ہے انڈسٹری یعنی ادیوگ اس کے علاوہ ہنر پیشہ اور آرٹسٹک پرفیکشن اور بنائی ہوئی چیز اور کاری گری سجاوٹ بیوٹی فیکیشن یعنی سوندری کرن اور اس کے علاوہ خدا کا کمال وغیرہ پھر یوسف یوسف لفظ کا مطلب مجھے ابھی تک نہیں ملا ہے میں کافی عرصے سے ڈھونڈ رہا ہوں تمام لغات میں بس یہ لکھا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف کا نام ہے اور اس طرح کی دوسری باتیں ہوتی ہیں لیکن proper meanings مجھے ابھی تک نہیں ملے ہیں بس یہ سمجھ لیجئے کہ خوبصورتی کے سنس میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے تو انیک لوکل ڈکشنریز میں آپ کو یوسف کا مطلب خوبصورت مل سکتا ہے لیکن اور بھی کوئی مطلب ہوگا اس کا مجھے ابھی تک نہیں ملا ہے ملے گا تب آپ کو بتاؤں گا پھر آرش آرش کا بھی مطلب مجھے پروپرلی نہیں مل سکا ہے میں نے بہت ڈھونڈا لیکن بس اتنا ملا کہ عرش والا عرش کا مالک وہ جس کا عرش ہو عرش تو آپ سمجھتے ہیں نا عرش کا ایک عرش آسمان بھی ہوتا ہے اور خدا کا عرش آپ جانتے ہیں وہ بھی عرش ہے تو اس کے علاوہ مجھے اور الفاظ اس کے سینونیمز کے روپ میں نہیں مل سکے ہیں یعنی اس کے اور میننگز نہیں مل سکے ہیں جیسے ہی ملیں گے آپ کو بتاؤں گا تو فیلحال یہ بتائیے یہ چھوٹا سا ویڈیو کیسا لگا اچھا لگا ہے تو لائک کیجئے اچھا نہیں لگا ہے تو لائک کیجئے لیکن چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے بھائی شکریہ